بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد کے تعداد دو لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور چار ہزار سے زیادہ افراد اب تک مہا پر مارے جا چکے ہیں اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو امریکہ میں ایک اسٹیمیٹ کے مطابق دو لاکھ لوگوں کے مرنے کا اندیشہ ہے ایک اسٹیمیٹ کے مطابق بیس لاکھ لوگ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اور ایک اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایک کروڑ دس لاکھ افراد بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اگر یہ بیماری مہا پر بہت تیزی کے ساتھ یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر پھیل گئی یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے اور انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے نہیں وباؤں کی تاریخ تو بہت پرانی ہے وبائیں پھیلتی رہی ہیں انسان ہلاک ہوتے رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہلاک ہوتے رہے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جب کوئی وبا گلوبلائزڈ ہو گئی ہے عالمگیر صورت اختیار کر گئی ہے اور اس سے تمام دنیا کی کمزور قومیں نہیں بلکہ طاقت ور قومیں بھی لرزہ برندام ہو گئی ہیں حالان کہ ابھی وہ ڈیڑھ دو ہفتے پہلے تک بہت مطمئن بیٹھی تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تباہی عبربادی ان کے تاقم میں نہیں ہے اور اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے اب اس میں دشواری کیا ہو رہی ہے دشواری ہو رہی ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کو ترہ ترہ سے دیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کی سادش ہے یہ دراصل جرسومہ امریکہ نے ڈیولپ کیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چین نے ڈیولپ دیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ برطانیہ کی لیورٹری میں تیار ہوا رہی ہے یہ وہاں سے پھیلا ہے اور یہ صورتحال ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو صورتحال کا بیان ہے یہ جو اس کا نیریٹیو ہے یہ دراصل ایک مخصوص تناظر کی پیدوار ہے اس کو اگر آپ کونسپریسی تھیوری کا نام دینا چاہیں تو یہ سب سے زیادہ آسان ہے اس کے بیان کے لیے کونسپریسی تھیوری اس کے پس منظر میں کام کر رہی ہے اور آپ کا معلوم ہے کہ انسان اپنے پرسپیکٹیو کا اسیر ہوتا ہے انسان کا جیسا پرسپیکٹیو ہوتا ہے زندگی اس کو ویسی ہی نظر آتی ہے مثال کے طور پر ٹوم اسمان نے جو جرمنی کے ایک بڑے عدیب تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ بیسوی صدی میں انسانی تقدیر سیاسی اسطلاحوں میں لکھے جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ بیسوی صدی میں اگر آپ سیاسی تناظر میں ہی دیکھنے کے قابل ہوں اور سیاسی تناظری پر آپ انحصار کرتے ہیں تو بیسوی صدی آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس میں انسانی تقدیر سی سیاسی اسطلاحوں میں لکھے گئی ہے یعنی بیسوی صدی میں دو عالمگی جنگے لڑی گئی ہیں اور جنگ جو ہے وہ ایک سیاسی تصور ہے اسی طرح بیسوی صدی کے اندر نوبادیاتی نظام جو ہے وہ پورا منہدم ہو گیا اور نوبادیاتی نظام اپنی اصل کے اندر ایک سیاسی تصور تھا اسی طرح روس کے اندر انقلاب آیا چین کے اندر بیسوی صدی میں انقلاب آیا ایران کے اندر بیسوی صدی میں انقلاب آیا اور انقلاب مخصوص معنوں میں ایک سیاسی تصور ہے تو اگر آپ ٹومس مان کے اس پرسپیکٹیو کو قبول کرنے تو پھر آپ کو واقعی لگے گا کہ بیسویں صدی واقعی سیاسی اسطلحوں میں کلام کرنے والی صدی تھی اور اس صدی کے اندر واقعی انسانی تقدیر سیاسی اسطلحوں کے اندر لکھی گئی ہے پال کینیڈی مغرب کے ایک بہت اہم معارض ہے ان کی کتاب درائیز ان فال آف کریٹ پاورز انیس سو اسی کی دہائی میں شائع ہوئی تھی اور اس کتاب میں جو کینیڈی کا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ اس نے کہا کہ دنیا کی چار بڑی طاقتیں یعنی خلافت عثمانیہ آہ برطانیہ آہ سوویٹ یونین اور امریکہ اپنے معاشی کمزوری کے وجہ سے آہ زوال کا شکار ہوئی یعنی سلطن عثمانیہ اس لیے تباہ ہوئی کہ آہ اس کے جو جنگی اخراجات تھے یا اس کے انتظامی جو اخراجات تھے وہ اس کی آمدنی سے بڑھ گئے تھے برطانیہ کے بارے میں بھی پال کینیڈی نے یہ کہا ہے کہ اس کے جنگی اخراجات جو تھے اس نے اپنے آپ کو بہت پھیلا لیا تھا اور اس کے جنگی اخراجات جو تھے اس کی آمدنی سے بڑھ گئے تھے روس کے سوویٹ یونین کے بارے میں بھی اس نے یہ کہا اور امریکہ کے بارے میں بھی اس نے انیس سو اسی قدہ میں یہ کہا کہ امریکہ زوال پذیر ہے اور اس کا سبب بھی ہے کہ امریکہ نے اخراجات بہت بڑھا لیا ہے اور اس کی آمدنی جو ہے اخراجات سے کم ہے اور اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں تو اگر آپ اس پرسپیکٹیو کو قبول کر لیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ واقعی جو معاشیات ہے وہ ڈیسائسیف فیکٹر ہے وہ انسانی زندگی کو انفرادی زندگی کو بھی ڈیفائن کرنے والا فیکٹر ہے اجتماعی زندگی کو بھی ڈیفائن کرنے والا فیکٹر ہے کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے ہم جانتے ہیں یعنی جو لوگ بھی مذہب کے ماننے والے ہیں خواہ وہ اسلام کے ماننے والے ہوں خواہ وہ عشائیت کی یا ہندویزم کے ماننے والے ہوں وہ جانتے ہیں کہ جو مذہبی پرسپیکٹیو ہے بالخصوص جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے وہ زندگی کو چودہ صدیوں سے دو چاردہ دن سے نہیں چودہ صدیوں سے اخلاقی تناظر میں روحانی تناظر میں دیکھتا ہے انفرادی زندگی کو بھی اس کی عروج و زوال کو بھی اس نے روحانی اور اخلاقی تناظر میں دیکھا ہے قوموں کے عروج و زوال کو بھی اس نے اسی تناظر میں دیکھا ہے اور ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں اپنے اخلاقی جسٹیفیکیشن سے اور اپنی روحانی جسٹیفیکیشن سے محروم ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ان پر عذاب الہی آہ وارد ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک دو نئی متعدد قوموں کے آہ کا جو احوال ہے وہ بیان ہوا ہے یعنی کوئی کسی قوم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے طوفان کے ذریعے سے تباہ کیا کسی کو جو ہے وہ پتھر کی پتھروں کی بارش کر کے تباہ کیا کسی کو چنگھار نے آ لیا کسی کو کسی چیخ نے جو ہے آ لیا مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے قوموں کو تباہ ورباد کیا ہے ان کے ان کی بدامالیوں کی ان کو سزا دی ہے تو اس کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم مغرب کہتے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ مغرب صرف امریکہ اور یورپ کا نام نہیں ہے بلکہ مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ بھی دراصل مغربی تہذیب ہی کی ایک شاخ ہے اسی کا ایک اسی کی ایک توسیح ہے اسی کا ایک شخصانہ ہے یہ مولانا معدودی کی اپینین ہے بلکل صحیح اپینین ہے اس لیے کہ امریکہ اور یورپ کی جو انٹالوجی ہے اس کی جو الہیات ہے اس کا جو تصور انسان ہے تصور زندگی ہے اس میں اور کمیونزم یا مارکسزم کے کی الہیات اور تصور علم اور تصور انسان اور تصور زندگی میں کوئی فرق نہیں تو مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ مغربی تہذیبی کے فریمورک کے اندر آنے والی حقیقتیں ہیں اور میں آپ سے ارز کروں گا کہ اگر آپ مغربی تہذیب کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں یعنی بہت تفصیلی نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سرسری نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغربی تہذیب نے گزشتا ہزار سال میں ابل خصوص گزشتا تین سو سال میں خدا اور مذہب کی ایسی توہین کی ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی کوئی مثال نہیں ملتی اس کی کوئی دوسری نظیر اگر آپ ڈھونڈنے کے لئے نکلیں گے تو آپ کو بہت دشواری ہو جائے گی یعنی میں آپ سے ارز کروں گا کہ نیٹشے کا نام آتا ہے نیٹشے نے کہا کہ نعوذباللہ خدا مر گیا ہے مارلو نے کہا کہ انسان مر گیا ہے ظاہر ہے کہ جب نعوذباللہ خدا مر گیا تو پھر انسان بھی مر جائے گا اس لیے کہ انسان جو ہے وہ معنی اگر کہیں سے اخص کرتا ہے تو خدا کی موجودگی سے اخص کرتا ہے اور پھر لارنس نے ڈی ایچ لارنس نے کہا کہ انسانی تعلقات کا عدب مر گیا ظاہر ہے جب خدا مر جائے گا جس تہذیب میں خدا مر جائے گا جس تہذیب میں انسان مر جائے گا تو وہاں انسانی تعلقات کا عدب بھی موجود نہیں رہے گا اور میں آپ سے ارز کروں گا کہ کول مارکس جس کے تصور کی بنیاد پر روس کے اندر بھی اور چین کے اندر بھی انقلاب آیا جو سائنٹیفک کمیونزم کا بانی ہے اس کا یہ بہت مشہور فقرہ ہے کہ مذہب انسانوں کی افیون کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تصور بھی ایک نشاہ ہے خود مذہب بھی ایک نشاہ ہے مارکس کی پرسپیکٹیو سے سوویت یونین میں جس شخصیت نے انقلاب برپا کیا اس کا نام ولادیمیر لینن ہے اور لینن کا یہ فقرہ بہت مشہور ہے اس نے کہا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے کیا خدا قدامت پسند ہے شیطان ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہت اچھا کمیونسٹ ہے اسٹالن جس نے لینن کو روس کے اندر ریپلیس کیا اس نے کہا کہ ہم اہل ایمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ہم جو ہے وہ خدا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس سے اہل ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں اور جو مسئل نہیں تھا جو اٹلی کا رہنما تھا اس نے کہا کہ اگر کہیں خدا موجود ہے تو وہ آ کر مجھے ختم کر دے اور جو امریکہ کا صدر گزرا ہے کینیڈی جان ایف کینیڈی اس نے ذرا خدا کے ساتھ توڑی سی ریائت کی ہے اس نے کہا کہ امریکہ خدا کا ایجنٹ ہے اور اس کے اندر خدا کی خصوصیات موجود ہیں خدا کی صلاحیتیں اس کے پاس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اس نے خدا کے ساتھ مساوی الحیثیت بنا کر کھڑا کر دیا اور اگر آپ جدید مغربی تہذیب کے سائنس دانوں کی تاریخ پر ایک سر سر نظر ڈالنا چاہیں ان کے مورخین کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا چاہیں تو انہوں نے خدا کی تظلیل اور مذہب کی تظلیل میں بھی کوئی قصر اٹھا کر نہیں رکھی آپ کو معلوم ہے کہ جو آئینسٹائن کی سطح کا سائنس دان جس کو سمجھا گیا وہ اسٹیفن ہاوکنگ تھا اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کائنات ہے یہ فطری قوانین کے تحت وجود میں آئی ہے اور اس کائنات کے اندر کہیں خدا کو تلاش نہیں کیا جا سکتا آپ کا معلوم ہے انیس سو ایک سٹھ میں جو پہلا آدمی خلا میں گیا وہ روس کا آ گیگرین تھا یوری گیگرین تو جب وہ واپس آیا تو روس کے صدر خرشیف نے کہا کہ گیگرین نے خلا کے اندر ہر طرف خدا کو تلاش کیا مگر اس کو وہ کہیں نظر نہیں آیا ایک صاحب ہیں جو اس وقت مغرب کے ممتاز مورخ ہیں اور ان کی کتاب ہوموڈیوس جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے دنیا کی بیس پچیس زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ہماری ٹیلیویزن ڈرامو میں بھی جو بعض لبرل کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں نوہراری اس کتاب کے مصنف کا نام ہے اور نوہراری نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ موت اب سائنس کے لیے ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور بہت جلد سائنس موت پر قابو پا کر انسان کو عمر کر دے گی اور اس نے کہا کہ انسان خدا کے حکم سے تھوڑی مرتا ہے بلکہ وہ اس لیے مر جاتا ہے کہ اس کا جگر فیل ہو جاتا ہے اسے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا جو ہے ہارٹ جو ہے وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے اس نے کہا کہ امکان یہ ہے کہ آئندہ سو سال کے اندر انسان موت کے اوپر قابو پانے کے قابل ہو سکتا ہے تو یہ جو پورا پرسپیکٹیف آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جدید مغربی تہذیب خدا اور مذہب کی توہین پر کھڑی ہوئی تہذیب ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے کہ اس نے اس کو ایک وقت دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ قوموں کو وقت دیتا ہے لیکن جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پکڑ لیتا ہے ان کی گرفت کرتا ہے بساوقات قوموں کو فنا کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور میں آپ سے سرز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا یہ پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تاریخ کے مختلف عدوار میں قوموں کو بہت زیادہ باجبروت قوموں کو بہت زیادہ طاقتور قوموں کو بہت زیادہ طاقتور حکمرانوں کو بادشاہوں کو بہت چھوٹی چھوٹی معمولی اور حقیر چیزوں سے ہلاکت میں ڈالا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے نمرود آپ کو معلوم ہے کہ نمرود کو اللہ رب العالمین نے ابن کسیر نے اپنی جو قصص الانبیاء ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے ایک صحابی رسول کے ریفرنس سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ نمرود کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو راہ ہدایت کی طرف بلائے اور فرشتے نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو راہ ہدایت کی طرف بلائے لیکن نمرود انکار کرتا رہا مسلسل تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنا لشکر تیار کرلو اور میں بھی اپنا لشکر تیار کرتا ہوں اور آپ کے معلوم ہے کہ ابن کسیر کی اس روایت کے مطابق قصص الانبیاء کی اس روایت کے مطابق اللہ رب العالمین نے مچھروں کی فوج پر چھوڑ دی اور اس روایت کے مطابق ابن کسیر کی اس روایت کے مطابق جو مچھروں کی فوج تھی وہ نمرود کی فوج کو کھا گئی اور ایک مچھر جس کے بارے میں بعض روایت میں آئے کہ وہ لنگڑا تھا وہ ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ کے اندر داخل ہو گیا اور اس روایت کے مطابق چار سو سال تک وہ نمرود کا بھیجا بیٹھ کر کھاتا رہا اور وہ یہ حال ہو گیا اس کا کہ وہ ایک روایت کے مطابق جوتے اپنے سر پر لگواتا تھا تو اس کو سکون آتا تھا اور ایک روایت کے مطابق کچھ اور چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا جس سے اس کو سکون ملتا تھا اور وہ نمرود کو اس نے کھا لیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ابراہ کا لشکر تھا ابراہ کا لشکر جو تھا وہ بھی ایک متکبر آدمی کا لشکر تھا وہ خانہ کعبہ کو ماذ اللہ منظم کرنے کے لیے آیا تھا اللہ رب العالمین نے پرندوں کے غول کے ذریعے سے اس پر یعنی کنکریاں پھکوائیں اور قرآن کے اپنے الفاظ کے مطابق اس کے پورے لشکر کا بھس بنا دیا تو ایک بہت یعنی معمولی چیز کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر جرار کو جو ہے وہ بھس بنا دیا گیا اسی طرح آپ دیکھئے کہ اس وقت جو کرونا وائرس ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو یعنی انسان کو آنکھ سے تو نظر بھی نہیں آتا اس کے لیے خردبین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس چھوٹے سے جرسوں میں نے وقت کی جو سپر پاورز ہیں ان کو لرزہ پر اندام کیا ہوا ہے امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ بالکل اس وقت لرز رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والا جو کل ہے یعنی آنے والے کل سے امراض یہ کہ آنے والے پندرہ دن آنے والے دو مہینے آنے والے چھے مہینے امریکہ کا کیا حل کرنے والے ہیں ابھی یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا لرزہ پر اندام ہے یورپ کے اندر جو ہے اس جرسوں میں نے جو ہے وہ یورپ کو بنیادوں سے ہلا دیا ہے ان کی معیشتوں کو تباہ کر دیا ہے اور اس کا امکان ہے کہ مطلب یہ معیشتیں مطلب مکمل طور تباہی کا شکار بھی ہو سکتی ہیں اور وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا تائین حالات کریں گے تو ایک چھوٹے درزوں میں نے پوری دنیا کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے جس تناظر میں میں نے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو مغرب کے جرائم ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے یعنی ایک تو یہ کہ اس نے خدا اور مذہب کی توہین کی ایک طویل تاریخ رقم کی ہے دوسری طرف اس نے انسانیت کی تظلیل میں اور اس کی تحقیر میں اور اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ہے یعنی قرآن کا جو اسلوب ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بحر و بر کے اندر فساد پیدا کر دیا ہے تو جو جدید مغربی تحزیب ہے وہ بحر و بر کے اندر فساد پیدا کرنے والی تحزیب ہے اور اس نے اتنے بڑے پیمانے پر انصاف کے تغازوں کو روندہ ہے انسانیت کے انسانی حقوق کے تغازوں کو روندہ ہے اور اس ابلیسیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کی پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں ارض کیے دیتا ہوں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو سلیبی جنگے تھی وہ مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی تھی بلکہ وہ جدید بلکہ وہ مغربی تحزیب نے ایجاد کی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت کا پوپ تھا پوپ اربن دویم سن 295 میں اس نے کہا کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے اور میرے قلب کے اوپر یہ بات الکا کی گئی ہے کہ ہم کرسٹنز کا یہ فرض ہے کہ وہ اس شیطانی مذہب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور دس سو پچانوے میں اس نے یہ تقریر کی اور دس سو نیندانوے میں عملن یورپ ایک سلیبی جنگے کی نیچے جمع ہوا پوپ کی اپیل پر اور ان سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا کہ جو دو سو سال تک جاری رہی اور پہلے مرحلے میں سلیبی فوجوں نے مسلمانوں سے ان کا جو روحانی مرکز تھا جو ان کا سیاسی مرکز تھا بیت المغدس وہ چھین لیا اور اس بڑے پیمانے پر قتل عام کیا کہ خود مغرمی مورقین نے لکھا ہے کہ یوروشلم کی گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گھوڑے چلانے کے اندر دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا تو یہ اتنا اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے قتل عام کیا پھر آپ دیکھئے کہ وہ مرحلہ کے جس کو آپ نوبادیاتی دور کا آغاز کہتے ہیں یعنی بلکہ ہم اس سے ذرا پہلے ہم چلے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو جدید امریکہ ہے مغرب کے ایک دانشور کے مطابق مایکل مون کی کتاب ہے ڈارک سائیڈ آف ڈیموکرسی اس میں اس نے لکھا ہے کہ سفید فام باشندوں نے امریکہ پر قبضہ کرنے کے لیے آٹھ سے دس کروڑ ریڈ انڈینز کو اور امریکاز میں موجود دوسری جو قومیں تھی اس کے دس سے آٹھ سے دس کروڑ لوگوں کو مار کر امریکہ کی بنیاد رکھی اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی گواہی خود امریکہ کی ممتاز دانشور سوسن سانڈیک نے اپنے ایک مضمون میں جو گارڈین کے اندر برطانیہ کی ممتاز اخبار گارڈین کے اندر شائع ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ تو پورا کا پورا جینوسائٹ پر کھڑا ہوا ہے یعنی یہ نسل کشی کے اوپر کھڑا ہوا ملک ہے اور اسی بنیاد پر نوم چومس کی امریکہ کو روگ اسٹیٹ کہتے ہیں بدماش ریاست کہتے ہیں یہ بھی امریکہ کے ہی دانشور ہیں تو امریکہ نے دس آٹھ سے دس کروڑ لوگ مار کر امریکہ کی بنیاد رکھی سفیت وام لوگوں نے آٹھ سے دس کروڑ لوگ مار کر امریکہ کی بنیاد رکھی نو بادیاتی تجربہ جس کو آپ کہتے ہیں یعنی تمام یورپی طاقتیں اپنے اپنی جورافیے سے نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئیں اور پورا عالم اسلام ان کے نرغے میں چلا گیا اور آپ کی اطلاع کی لیت ہے کہ صرف برے صغیر سے بھارت کی ایک ممتاز مورخ ہیں اٹسہ پٹنائک اور خود مغرب کے باز لکھنے والوں نے بھی اس کی گوائی دی ہے ان کی شہادت کے مطابق انگریزوں نے صرف برے صغیر سے پیتالیس ہزار ارب کی لوٹ مار کی پیتالیس ہزار ارب ان کی لوٹ مار کی اور ویلیم ڈیل ریمپل جن کی کتاب جو ہے ابھی حالی میں دی انار کی کے نام سے شائع ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ برے صغیر اتنا ترقی آفتہ تھا کہ جب انگریز برے صغیر میں آئے اور اس پر قابض ہوئے تو اس وقت برے صغیر عالمی پیداوار کا پچیس فیصد پیدا کرنے والا تھا اور اس کے مطابق جب انگریز برے صغیر سے رخصت ہوئے تو عالمی پیداوار میں گلوبل جی ڈی پی میں برے صغیر کا کانٹیبیوشن صرف چاڑھے چار فیصد تھا تو سارے وسائل لوٹ کر لے گئے اور برے صغیر کو جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کو غربت اور اسرت اور تنگستی میں مبتلا کر کے وہ چلے گئے اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو برے صغیر کی جنگیہ زادی تھی ایک اندازے کے مطابق اس میں ایک کروڑ مقامی افراد مارے گئے اور صرف ڈلی کے اندر پچیس ہزار افراد انگریزوں نے شہید کیے پانچ ہزار علماء کو انہوں نے شہید کیا اور انہوں نے تباہی اور بربادی کی ایسی داستان نقم کی جسی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کی ایک ایک بہت عجیب غریب مثال یہ ہے کہ یہ تو ہوا ہے تاریخ کے سفر میں کہ ایک قوم دوسری قوم پر قابض ہو جاتی ہے غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کے بادشاہ کو جو ہے وہ مار دیتی ہے یہ تو بہت ہوا ہے لیکن انگریزوں نے ایک نئی مثال قائم کی انہوں نے یعنی برے صغیر جو تھا وہ انہوں نے بہدر شاہ زفر سے چینہ تھا اور انہوں نے بہدر شاہ زفر پر ہی بغاوت کا مقدمہ چلایا اور جب بہدر شاہ زفر کو ذہنی اور نفسیاتی عذیت دینے کے لیے انہوں نے شہزادوں کے سر کاٹ کے اس کو بھیجے اور اس کو عذیت میں مبتلا کیا امریکہ کی اگر آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکہ نے امریکہ نے کوریا کی جنگ کے اندر تیس لاکھ انسانوں کو قتل کیا ایک اندازے کے مطابق ویتنام کی جنگ میں اس نے دس سے پندرہ لاکھ افراد کو قتل کیا جب مغربی طاقتوں نے عراق کے خلاف صدام حسین کے عراق کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگائیں تو ان اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے عراق کے اندر غزہ اور دماؤں کی قلت ہو گئی اور دس لاکھ افراد جس میں پانچ لاکھ بچے بھی شامل تھے وہ دماؤں اور غزاؤں کی قلت سے مارے گئے اور اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی میڈلین آل برائٹ ان سے بی بی سی کے ایک کورسپونڈنٹ نے پوچھا کہ آپ ان دس لاکھ افراد کے کی ہلاکت کے بارے میں کیا کہتی ہیں جن میں پانچ لاکھ معصوم مچے بھی شامل ہیں تو امریکہ کی وزیر خارجہ میڈلین آل برائٹ نے کہا it is acceptable and worth it دس لاکھ معصوم انسان جن کا صدام حسین سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا وہ محس غزہ اور دواوں کی قلت سے مارے گئے اور امریکہ کی وزیر خارجہ کے نزدیک وہ acceptable بھی تھا اور اس کی قدر و قیمت بھی تھی انہوں نے مار دیا وہاں پر گدشتہ گدشتہ انیس سال کے دوران امریکہ نے جہاں جہاں بھی مسلم دنیا کے اندر مداخلت کی عراق میں مداخلت کی افغانستان میں مداخلت کی اس کی مداخلت کے نتیجے میں امریکہ کی ایک انیورسٹی کے آداز شمار کے مطابق چودہ لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں گدشتہ انیس سال کے دوران اتنی بڑے بڑے پیمانے پر خونہ شامی پھیلائی ہے اور مجھے یاد آ رہی ہے یہ بات کہ امریکہ کے ایک اور بہت ہی اہم انٹلیکچول ہیں ان کا نام ہے ہاؤورڈ زین ان کی کتاب ہے اپیپلز ہسٹری آف دی یونائیٹی سیٹس آف امریکہ اس میں انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب واقعہ شہادتوں کی مدد سے دستاویدی ثبوت کی مدد سے کوٹ کیا انہوں نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانی فوجیں امریکی فوجوں سے شکست کھا رہی تھی اور وہ امریکہ کے آگے ہتھیار ڈالنے والی تھی اور امریکہ نے جاپانی فوجوں کے جو پیغامات تھے وہ ڈیکوٹ کر لیے تھے اور ان کو پتا چل گیا تھا کہ جاپانی فوجیں پندرہ دس سے پندہ دن کے اندر ہتھیار ڈالنے والی اس کے باوجود امریکہ نے جاپان میں ایٹم بم استعمال کیا اور ایک جگہ بھی استعمال نہیں کیا دو جگہ استعمال کیا اور دھائی سے تین لاکھ لوگوں کو اس نے مار ڈالا اور اتنے ہی لوگوں کو اس نے زندہ درگور کر دیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو مغربی مائنڈ سیٹ ہے یہ پاور سینٹرک ہے یہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے یہ مذہب کا قائل ہی نہیں ہے اور اس نے پوری دنیا کے اندر تباہ ہوئی ہے اور بربادی پھیلا دی آپ کے اطلاع کے لیے ارز ہے کہ اس وقت جو دنیا کی ستر سے پیشتر قومیں ہیں کمزور قومیں ہیں معاشی اتوار سے کمزور قومیں ہیں وہ امریکہ اور مغرب کے مالیاتی اداروں کے شگنجے میں جھکڑی ہوئی ہے ان کی محیشت چار ہزار ارب ڈالر سے زیادہ کے قرضیں ہیں جو کمزور قوموں پر مغربی اقوام نے چڑھائے ہوئے ہیں اور اس کا اندازہ آپ اس بحث کیجئے کہ خود پاکستان کا یعال ہو گیا ہے کہ ہم نے گدشتہ ساٹھ سال کے دوران ان سے سو ارب روپے سو ارب ڈالر سے زیادہ کے قرضیں لیے ہوئے ہیں اور ہماری ہمارے اوپر قرضوں کے بوجھ کا یعالم ہو گیا ہے کہ گدشتہ جو بجٹ تھا ہمارا اس کا چالیس فیصد سے زیادہ قرضوں کی مد میں چلا گیا یعنی اگر پاکستان کے پاس سو روپے تھے تو چالیس روپے صرف قرضوں کی مد میں چلے گئے بیس سے پچیس فیصد جو ہیں وہ چلے گئے دفاع کی مد میں تو پاکستان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس رقمی باقی نہیں یہ مغربی تحزیب کے وہ فتنے ہیں کہ جن میں اس نے پوری دنیا کو پوری انسانیت کو مبتلا کیا ہوا ہے تو ذرا اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو کرونا وائرس کی پوری آہ فضا ہے اس کے پیچھے کہیں مشیعت الہی کا دخل ہے کہیں ڈیوائن انٹروینشن کی کوئی صورتحال موجود ہے اور جتنا وقت اللہ رب العالمین ان قوموں کو دے سکتا تھا وہ وقت اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو دے دیا اور اب اس نے پکڑ کی ایک صورت نکالی ہے اور اس نے ان مغربی اقوام کو کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح سے لرستی ہوئی اور کانپتی ہوئی نظر آئیں گی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان کا حال کیا ہے اور ان کا مستقبل کیا ہے تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سچویشن ہمیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سے یہ نتیجہ اغز کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح پہلے کی یعنی ہزاروں سال پہلے کی گمراہ قوموں کو سزا دینے کے لیے انہیں ان میں سے کچھ کچھ کو مٹا دیا اس نے کسی پر زلزلہ بھیج کر اس کو مٹا دیا کسی پر پتھر کی بارش کر کے اس کو مٹا دیا کسی کو توفان کے ذریعے سے مٹا دیا تو ایسی صورتحال اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں متعدد آیات کے اندر ان قوموں کے زوال کا نوحہ موجود ہے جن کو اللہ رب العالمین نے ان کی گمراہی کی اور ان کی زلالت کی وجہ سے تباہ و برباد کیا تو یہ ایک ایسا کانٹیکس ہے جو مسلمانوں کا بہت پرانا کانٹیکس ہے لیکن مسلمان اس کانٹیکس کو بھول گئے ہیں اور وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ شاید اس کی سادش ہے یہ شاید یہ اس کی سادش ہے اور وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں یہ دنیا جیسے کہ آج سے پہلے اللہ رب العالمین کے دنیا تھی اسی طرح یہ دنیا اب بھی اللہ رب العالمین کے دنیا ہے اور اس نے اس دنیا کو صراطِ مستقیم پر دوبارہ لانے کے لیے جو مغرب کا غلبہ تھا اس کو توڑنے کی ایک صورت نکالی ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے کلمیں کیا آنے والا ہے لیکن اس وقت جو مغربی دنیا کا تناظر ہمارے سامنے ہے اس وقت جو مغربی دنیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مغرب کا غلبہ اور اس کا تسلط چیلنج ہو رہا ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ چھ مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد یہ دنیا تشکیل نو کے کس مرحلے سے گزرے گی اور اس کا کیا حال ہوگا یہاں مجھے مفقر اسلام سید مولانا عبدالعالہ مدودی رحمت اللہ علیہ کا تفہیمات میں موجود ایک مضمون جو کہ غالباً انیس سو تیس کے ترجمال القرآن میں شاہر ہوا تھا اور وہ تفہیمات کا حصہ ہے وہ مجھے یاد آ رہے ہیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات کی تفصیل اس کے اندر بیان کی ہے اور پھر انہوں نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ جو جدید مغربی تحزیب ہے وہ پہلے ہی سے ایک معذب یعنی عذاب میں مبتلا کی جانے والی تحزیب ہے اور مولانا نے اس کی ایک بہت بڑی مثال دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک عذاب ہی کی صورت ہے کہ جو جدید مغربی تحزیب ہے اس نے یعنی گویا جو خاندانی منصوبہ بندی کا ایک پورا بندوست ایوال کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جو شہر پیدائش ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے یعنی جو مغربی تحزیب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان معنیوں میں مرتی ہوئی تحزیب ہے کہ وہاں لوگ شادیاں نہیں کر رہے اور اگر وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ بچے نہیں پیدا کرتے ہیں اور اگر وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے جو لاکھوں کروڑوں بچے ہیں وہ بیاروں مددگار ہو جاتے ہیں تو والا نے کہا کہ یہ بھی ایک عذابی کی صورت ہے کہ مغربی تحزیب اور صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ مغربی تحزیب میں جو ہے صرف قتل اولاد ہے اسی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بلکہ اس نے خدا کا انکار جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے خدا کا انکار کیا ہوا ہے اس نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اس نے بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے چنگیز خان بدنام ہے اس بات کے لیے کہ اس نے لاکھوں انسانوں کو بے گناہ انسانوں کو قتل کیا لیکن چنگیز خان جو تھا وہ نہ جمہوریت کا راہ گلابتا تھا نہ وہ ہیومن رائٹس کا جو تھا وہ چیمپئن تھا جدید مغربی تحزیب جو ہے وہ جمہوریت کی بھی چیمپئن ہے آزادی کی بھی چیمپئن ہے علمبردار ہے اور وہ ہیومن رائٹس کا ایشو لے کر بھی چلتی ہے اور وہ خود کو آمن پسند بھی کہتی ہے محذب بھی کہتی ہے لیکن اس نے پوری دنیا کے اندر قتل و غارتگری کی اور بربریت کی ایک پوری تاریخ رقم کی ہوئی ہے تو مولانا کا یہ بیان اس کانٹیکس میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جدید مغربی تحزیب واقعی اولا کی گرفت میں آگئی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی خدا مرکز زندگی کا آغاز ہونے والا ہے اور دنیا ایک بار پھر اپنے مرکز سے اپنے اپنے مہور سے جو ہے وہ جڑنے والی ہے اور میں آپ سے ارز کروں گا کہ یہ جو احساس ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے آپ کو معلوم ہے ابھی میں نے مارکس کا اور لینن کا اور سٹالن کا آپ کو معاملہ بتایا کہ وہ مذہب کے بارے میں اور خدا کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اسی روس میں پیوٹن کا ایک بیان ہے بی بی سی ڈاٹ کام کے اوپر یہ اویلیبل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پیوٹن نے بات کہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم روس کے کانسٹویشن میں خدا کے تصور کو انڈکٹ کریں اور ہم جنس پرستی کی بنیاد پر ہونے والی شادیوں کو ممنوع قرار دے کر شادی کا جو روایتی مذہبی ادارہ ہے اس کو بحل کریں یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں ستر سال تک جو ہے وہ لادینیت پریچھ ہوتی رہی ہے اور وہاں ہر مذہب کو یعنی عیسائیت کو بھی اور اسلام کو بھی ہے اسلام کو بھی بینش کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا اور جو قرآنی یعنی قرآن ہے اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بائبل پر پابندی لگا دی گئی تھی وہاں اب یہ بات کہی جا رہی ہے ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دیڑھ درجن سے زیادہ خواتین ان پر زنا بالجبر کا الزام لگا چکی ہیں مگر وہ ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ امریکہ کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو فاکس نیوز ہے وہ کہہ رہے کہ امریکہ کے لیے دعا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اسرائیل کے ایک وزیر صحت ہے جو ان کا نام یعقوب ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور مسیحہ کا نزول ہونے والا ہے اور مسیحہ جو ہے وہ یہودیوں کو ان کی نقبت و عدبار سے نکالے گا یعنی ایک طرف تو اسرائیل نے ظلم اور تعدی کی انتہا کی ہوئی ہے اس نے فلسطینیوں کے لیے جو ہے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے اور دوسری طرف ان کو یہ امید ہے کہ اگر دنیا ختم بھی ہوگی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا تو اس میں بھی گویا جو یہودی ہیں وہ ڈومیننٹ ہوں گے حالانکہ اسرائیل کے اتنے مظالم ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں تین مہینے کے بعد چاہ مہینے کے بعد کہ اسرائیل نام کی ریاست صفحہ حیثی سے مٹ گئی ہے تو اس کے جو مظالم ہیں ان کے کانٹیکس میں اس پر اعتبار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی میرے پاس نیوارک ٹائمز کے اندر مجھے ایک مضمون جو تھا وہ نظر آیا اس میں اس نے کہا کہ جو عیسائی لوگ ہیں کرونا وبا کے بعد وہ تو خیر دعا مانگی رہے ہیں لیکن لبرل لوگوں کو بھی میں نے دعا کی جو موجزاتی صلاحیت ہے اس کی جو جادوی اہلیت اور صلاحیت ہے اس پر اعتبار کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ وبا اگر آگے بڑھی اور اس سے انسانی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مغرب معیشت کے جذبت کو پوچھ رہا ہے گزشتہ دھائی سو تین سو سال سے وہ موکے وال گرا اور ان کے جو سارے سہارے ہیں جن پر کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ شاید اپنے آپ کو کرٹیکلی دیکھنے کے قابل ہو سکیں اور شاید وہ پھر اس عبدی سچائی کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو سکیں کہ جو اسلام کی صورت میں اس دنیا کے پاس پہلے سے موجود ہے تو یہ پرسپیکٹیو ہمیں ضرور اب اختیار کرنا چاہیے اس سیچویشن کو انیلائز کرنے کے سلسلے میں بھی اور اس کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی اب اس نے مشکل کیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ صرف امریکہ اور یورپ میں تو نہیں پھیلا ہوا بلکہ مسلم ممالک بھی اس سے متاثر ہیں بھی متاثر ہیں تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلمان بھی اللہ کی گرف کے دائرے میں ذرا آپ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ تو لیجئے یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے اسلام ترک نہیں کر دیا یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے ابھی خدا پر ایمان کو ترک نہیں کیا یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے قرآن کا انکار نہیں کیا یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چھوڑ نہیں دیا ہے لیکن ہماری زندگی اور اہل مغرب کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق کوئی بہت بڑا انتیاز ہمیں نظر نہیں آتا مغرب کے آئیڈیلز ہمارے آئیڈیلز ہیں ان کے خواب ہمارے خواب ہیں ان کی عارضویں ہماری عارضویں ہیں ان کی تمنائیں ہماری تمنائیں ہیں اور ہم تقریباً مغربی زندگی کو مکمل طور پر اختیار کر چکے ہیں ہمارا سیاسی نظام ان کا دیا ہوا ہے ہمارا معاشی نظام ان کا دیا ہوا ہے ہمارا تعلیمی نظام ان کا دیا ہوا ہے ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم ماں سے آیا ہے یہاں تک کہ ان کا ہم لباس پہننے ہیں ان کی غزائیں کھا رہے ہیں ان کی موسیقی استعمال کرنے ہیں ان کا عدب پڑھ رہے ہیں اور اس کو استعمال کرنے ہیں اس پر فقر کرنے ہیں ان کی زبان پر ہم ان کی زبانیں ہم اختیار کرنے ہیں ان پر ہم فقر کر رہے ہیں تو ہم تو ہم مکمل طور پر مغربی بنے ہوئے ہیں اور خدا ہماری زندگی میں تقریباً ایک کونسیٹ بن چکا ہے یعنی خدا ایک کونسیٹ کی سطح پر ہماری زندگی میں موجود ہے لیکن وہ ہماری زندگی میں فنکشنل ریالیٹی نہیں ہے ایسی ریالیٹی جو ہماری زندگی کو انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی کو ڈیفائن کرنے والی ہو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور ہمارا آئین بھی اسلام ہے ہمارے آئین میں بھی اسلام ہے لیکن ہم نے کبھی بھی اسلام کو آئین سے نکل کر ریاستی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا ہماری معیشت ہماری معاشرت ہماری ہر چیز مغرب سے آئے ہوئے اصولوں اور ذاپتوں کے مطابق چل رہی ہے اور اسلام ہماری زندگی میں کہیں موجود نہیں ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آیا علوم کے اندر نو سو سال پہلے کی بات ہے یہ نو سو سال پہلے کے مسلمانوں کا احوال لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے زمانے کے مسلمانیں غزالی نے نو سو سال پہلے لکھا کہ میرے زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کفار اور مشکین کی طرح آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں اور آپ ذرا اس وقت کے مسلمانوں کا حال ملاحظہ کر لیں اس میں میں سیکلر اور لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور جو مذہب کو کسی نہ کسی تک پریکٹیز بھی کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی دنیا غالب ہے اور آخرت غائب ہے ہماری زندگی میں آخرت ہم آخرت کے لیے عمل کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کوئی principal ہے کوئی اصول ہے کوئی ضابطہ ہے اور جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں آخرت کے لیے زندہ رہتے ہیں اور آخرت کے لیے مرتے ہیں ہم دنیا کے لیے زندہ ہے دنیا کے لیے سانس لے رہے ہیں دنیا کے لیے ہم ساری تکودہ کر رہی ہیں اور ہم خدا سے اتنے ہی دور کھڑے ہوئے ہیں جتنا دور جو ہے دنیا پرست کھڑا ہو سکتا ہے تو خدا جس خدا ظاہر ہے کہ کفار اور مشکین سے تو خیر بہت ہی ناراض ہوگا اس لیے کہ انہوں نے تو ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے لیکن مسلمان بھی خدا کے انام و اکرام کے زیادہ مستحق نظر نہیں آتے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے اور ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے ہمیں اپنے گناہوں کا ان گناہوں کا جو ہماری شعور میں ہیں اور وہ گناہ جو ہماری شعور میں بھی نہیں ہیں ان کی ہمیں انفرادی حیثیت میں بھی اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے ایک ملت کی حیثیت سے ایک امت کی حیثیت سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو حقیقی معنی میں خدا مرکز زندگی بنانے کی کوشش کرنے چاہیے وعدہ کرنا چاہیے خدا سے کہ ہم خدا مرکز زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس عذاب کو ٹال دے گا اور اس آزمائش میں ہمیں مبتلا نہیں کرے گا اور میں آپ سے ارز کروں گا کہ اس سلسلے کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے وہ زاویہ یہ ہے کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے کسی قوم کے لیے عذاب ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے انسانی کے دوسری قوم کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے اس بات کا تعیون اس چیز سے ہوگا کہ وہ آزمائش آپ کو خدا کی طرف لے جا رہی ہے اگر وہ خدا کی طرف لے جا رہی ہے تو پھر یہ آزمائش ہے پھر یہ عذاب نہیں ہے اور اگر وہ آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے اور آپ کا جو تکبر ہے انفرادی تکبر اجتماعی تکبر قومی تکبر وہ بنکار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ ابھی اس کی نے کہا امریکہ شٹ ڈاؤن کے لیے نہیں بنا ہے اگرچہ وہ تین دن کے بعد خود شٹ ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں لیکن وہ جو ان کا تکبر ہے وہ کلام کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ اسی فریمورک میں ہندوستان سے بھی خبر آئی ہے کہ وہاں بی جی پی نے بجائے اس کے کہ وہ اس وبا سے اس پھیلنے والی وبا سے خوف زدہ ہوتے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وبا کا شکار ہو کر ہسپیٹل میں تو اس کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ نہ کرو یعنی انہوں نے وربلی یہ میسج جو ہے کمیونیکیٹ کے ہوا ہے ہسپیٹلز کو تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب کوئی قوم کوئی ملت سبق لینے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ کے گرف جو ہے وہ اور مضبوط اور شدید ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ مٹا دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے ملتوں کو اس کی مثال اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان عمید میں جا بجا بیان ہوئی ہیں اور مجھے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا یہ خاتمے کی طرف تو نہیں جا رہی ہے لیکن ایک نئی دنیا کا آغاز ہونے والا ہے اور جتنے بڑے واقعات اس وقت آپ کے سامنے ہو رہے ہیں یہ واقعات یہاں رک نہیں جائیں گے بلکہ ان کے بعد ان سے زیادہ بڑے واقعات کوئی سلسلہ ایسا ایسا سلسلہ جس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا جس طرح ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے ایک کرونا وارث کے ذریعے سے دو ڈھائی مہینے کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ تھل پتل ہو سکتی ہے تو اتنے بڑے واقعات رو نہ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مغلوب اور کسی چیز کو غالب کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی راہ میں مضاہم نہیں ہو سکتی اور مجھے یاد آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اور اس کے بعد خلافت راشدہ ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے کے تجربے کی جانب لوٹے گی تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا دنیا ایک بار پھر خلافت اللہ من حجم نبوہ کے تجربے کی جانب سفر کر رہی ہے کیا اس کی جانب مراجعت کر رہی ہے اس بارے میں وسوخ سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن جو دنیا کا موجودہ منظر نامہ ہے اور اس منظر نامے کی پشت پر جو مغربی تہزیب کے جرائم ہیں جو خدا بزاری ہے جو مذہب بزاری ہے جو انسانیت بزاری ہے جو ظلم ہے جو بربریت ہے جو استحصال ہے جو گمراہی ہے اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئے تہزیبی سانچے کا آغاز آج نہیں دو سال کے بعد چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد ضرور ہونے والا ہے اور اس نقبت و عدبار سے جس میں کی دنیا مبتلا ہے سات عرب انسان جس نقبت و عدبار میں مبتلا ہیں اس سے اس دنیا کو نجات ملنے والی ہے ایسا لگ رہا ہے تجزیہ کی سطح پر ایسا لگ رہا ہے میں کوئی پیڈکشن نہیں کر رہا ہوں تجزیہ کی سطح پر ایسا ہمیں لگ رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اس نئی دنیا کا آغاز ہو ہمیں اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی اور قومی اور ملی اور امتی گناہوں کی جو معافی ہے وہ ہمیں مانگنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے لیکن ہمارے عوام کو بھی بڑھ چڑھ کر یہ معافی خدا سے طلب کرنی چاہیے اگر ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کریں گے اور اس سے معافی کے خاصگار ہوں گے تو اللہ تعالی جو ہیں وہ غفور الرحیم ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور وہ ہمیں معاف کریں گے اور ہم اس کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے اور اس زلط و نقبت و عدبار سے بھی ہمیں نجات ملے گی اور یہ جو وبا ہے اس سے بھی ہم بتمام و کمال محفوظ ہو جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے